موسیقی 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 انہوں نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اقوائم متحدہ کے ساتھ مل کر کام کریں اور بالخصوص افغان خواتین کے جو سکول اور دفاتر میں جو کام کرنے کے لیے ضروری مدد ہے وہ فراہم کی جائے افغانستان کی خواتین کو کس طرح سے پرومورٹ کرنا ہے اس پر ایک فریمورک ڈیوائز ہونا چاہیے اس پر انہوں نے زور دیا ہے اور اس کے حوالے سے ظاہر ہے پہلے بھی کئی بار زور دیا گیا اور ابھی ایک بار پھر ملالا یوسف زئی صاحبہ نے یہ زور دیا ہے امریکی وزیر خارجہ کوئی ملقات ہوئی تو ملالا یوسف زئی نے ان کو یہ کہا کہ ملازمت اور تعلیم افغان خواتین کا بنیادی حق ہے افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم اور ملازمت کے حق کے لیے جو ضروری سٹیپس ہیں وہ لیے جائیں کیونکہ افغان لڑکیاں کالج اور یونیورسٹی لیول کی تعلیم سے محروم ہیں یہ بنیادی حق ہے یہ ملنا چاہیے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ملقات کے دوران نوبیل انام یافتہ ملالا یوسف زئی نے پندرہ سالہ افغان طالبہ کا صدر جو بائیڈن کے نام جو خط لکھا ہے وہ پڑھ کر بھی سنایا ملالا یوسف زئی نے کہا کہ اگر لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کریں گی تو افغانستان کو نقصان پہنچے گا اس ملک کو نقصان پہنچے گا امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ملالا یوسف زئی کا تعلیم کے میدان میں کام قابل تقلید ہے تو آئی ہوپ این ویش کہ یہ جو ایک ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد واقعی ہمیں وہ سٹیپس وہ کونکریٹ سٹیپس اٹھاتے دکھائی دیں وہ ادارے وہ ملک جس کی ورہ سے ہم دیکھیں کہ افغانستان میں جو لڑکیاں ہیں ان کو یونیورسٹی اور کالیج کی تعلیم جو ہے اس میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں سعودی عرب کہ وہاں سے ہمارے پر ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے سعودی عرب جدہ میں پہلی بار عالمی فلم فسٹیول کا انعقاد کیا گیا کئی ملکوں کے فلمی ستاروں کی فلمی میلے میں شرکت نے یوں لگا سما باندھ دیا ستاروں کی کہکشاں ایسا کچھ منظر وہاں دکھائی دیا ریڈ سی انٹرناشنل فلم فسٹیول اس میں دنیا بھر کے شعب ستارے جلوہ گر ہوئے فلم فسٹیول کے جو ریڈ کارپٹ ہے اس میں فرانسی سی، امریکی، مصری، مراکشی، اماراتی اور دیگر ممالک کی اداکراؤں نے جلوے بکھیرے فلم فسٹیول میں سکسٹی سیون ملکوں کی ون تری فائی فلم کی نمائش کی جائے گی اور فلمی میلہ یہ دس روز تک اپنی تمام تر رانائیوں کے ساتھ جاری رہے گا اس میلے میں فلموں کے علاوہ ڈانس اور آرٹ کے پروگرامز بھی مناقض کی جائیں گے جس میں فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے ایک نیا دور جس میں سعودی عرب داخل ہوا اس کی ہم نے سوچاس ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھی چونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے ایک دو ڈیٹ سال میں کہ فر ایکزامپل اگر ڈرائیونگ پہلے خواتین کو اس کا لائسنس نہیں ملتا تھا اجازت نہیں تھی وہ اجازت دی گئی خواتین کو اکیلے اگر نکلنے میں ممانت تھی تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی چینجز آئیں تو آہستہ آہستہ پروگریسیو نیشن کی طرف بڑھتے قدم اور اس سے متعلق یہ بھی ایک خبر تھی جو آپ کے سامنے ہم نے شیئر کی آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹرکی اور یہاں سے ہمارے پاس بڑی خوبصورت بڑی پیاری سی خبر ہے ایک سکوٹ لائبریری اور وہاں پر کیا ملا ہاتھ سے لکھے سات سو سال پرانے قرآن پاک کے نسخے ملے ہیں ترک حکام کے مطابق قرآن مجید کے نسخوں کو ڈائیکٹر ایٹ آف فانڈیشن میں رکھا جائے گا اور اس خبر کی بھی بھی اگر ہم تفصیل میں جانے سے پہلے سے یہ کہیں کہ وائرل ہوئی بھی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس پر بات ہو رہی ہے ترکی کا یہ صوبہ ہے جس کا زلہ زل یہاں کے سکول کی لائبریری سے ملنے والے قرآن پاک کے نسخوں میں ایک سے متعلق خیال یہ ہے کہ وہ سو سال پرانا ہے جبکہ مہین کے مطابق دوسرا نسخہ چار سو سال پرانا ہے اور دونوں نسخوں پر تاریخ موجود نہیں ہے بہرالی یہ صرف ایک انٹیسپیشن ہے اور حکام کے مطابق دونوں قرآن پاک ہاتھ سے لکھے ہوئے اور دونوں نسخے ہائی سکول کی لائبریری کے آقائیف میں موجود تھے ترک حکام کے مطابق ان نسخوں کی اہمیت کے پیش نظر فوری طور پر ان کو محفوظ کیا گیا ہے اور زیادہ جسا میں نے پہلے بھی کہا کہ انہیں اب بقائدہ طور پر بڑی سیف لی رکھا جائے گا اچھا کوشش تو میری یہ تھی ایک کہانی پروگرام کے آغاز میں سنو لیکن چلیں چلیں ہم نے آپ سے شیئر کیا اب ایک کہانی بھی آپ کو سنانی بڑی ضروری ہے ایک تصویر کل دیکھی تھی اس تصویر سے یہ سوچا ہم نے کہ ایک کہانی سی سناتے ہیں ذرا سوچتے ہیں آپ اپنی کمرے میں موجود ہیں یا چلیں لیونگ روم میں موجود ہیں اور طوفان مچا ہوئے وہاں پر طوفان گرفز میں نے کیوں استعمال کیا کھانے کے برطنگر نہیں سمیٹے ہوئے بیڈ شیٹ اگر آپ کا بیڈ روم میں سیٹ نہیں ہے آپ نے اپنی علماری سیٹ نہیں کی ہوئی بے ترتیبی سے کپڑے آپ نے رکھے ہیں جوتے بھی اتار کے ایسے بس پھینک دیا کمرے میں ایک طوفانے بر تمیزی ہے یا کچن چلے جائیں تو وہاں پر اگر آپ نے بین رکھی ہوئی ہے تو بین سے کچرہ ایسے باہر نکل رہا ہے یعنی گھر کی صفائی نہیں ہوئی گھر انتہائی گندہ اور ایسے میں اگر کوئی بیل بجائے بیل بجائے اور کوئی بھی دروازہ کھولنے جائے اور دیکھے کہ باہر کوئی شخص آیا ہے اندر سے کوئی پوچھے کون آیا ہے اور وہ کہے کچرے والا آیا ہے ابھی تک جو میں نے بات کی کہ اس میں آپ کو لگا کہ کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن غلط بات ہے چھوٹی سی غلطی نہیں ہے بڑی سی غلطی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا جب کوئی آتا ہے گھر میں کچرہ لینے کے لیے کہ کچرے والا آیا ہے تو یہی تو غلط بات ہوتی ہے وہ کچرے والا نہیں آیا وہ صفائی والا آیا ہے کچرے والے تو ہم ہیں ایک تصویر پروڈیسر سا پلیز دکھائیے گا وہ تصویر جس میں ایک پلے کارڈ اٹھایا ہے اور اس میں جو لکھا ہے میں پڑھنا بھی نہیں چاہوں گا کیونکہ مجھے وہ لفظ پڑھتے ہوئے تھوڑے سا افسوس اور تھوڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک سویپر جب یہ پلے کارڈ اٹھائے اور اس پر لکھا ہو ایک ایسی جملہ لکھا ہو کہ جس کو پڑھ کر پھر تکلیف ہو تھوڑے دن میں آپ کو دکھاتے بھی ہیں وہ تصویر چونکہ یہ تصویر دیکھنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ تصویر کل ضرور چلائیں گے اور ناظرین کو دکھائیں گے کہ اتنی تکلیف دے بات ایک ایسا جملہ یہ آپ کو دیکھئے ایک تو یہ ہے عزت میں رہا کہ یہ اس کی بات نہیں مکر رہا اس کے بعد ایک اور آئے گا یہ بھی نہیں ہے وہ ایک اور تصویر ہے یہ بھی نہیں ہے میں انسان ہوں کوڑے دان نہیں یہ اپنی جگہ لیکن ایک اور ایک اور تصویر جس نے ہم سب کو کل سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم اس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہم ایک ایسا جملہ ایک ایسا لفظ کبھی کبھی استعمال کر دیتے ہیں جو کسی کے دل کو چھل نہیں کر دیتا ہے تو ایسا نہیں کرنا کیونکہ آج اگر میں بولوں گا آپ بولیں گے اور میرے ساتھ جو میرے چار سال کا پانس سال کا بچہ موجود ہوگا کل کو وہ یہی لفظ دورائے گا وہ یہی کہے گا وہ یہی سیکھے گا کہ صفائی والا نہیں ہے وہ حالانکہ اس سے یہ سکھانا ہے کہ صفائی والا ہی کہنا ہے اس کو کیونکہ گن تو ہم پھیلاتے ہیں وہ تو صرف صفائی کرنے آتا ہے ہمارا کچھرہ اٹھانے آتا ہے اور اس کی امپورٹنس ہم نے ان ڈیٹ دو سالوں میں زیادہ محسوس بھی کی کووٹ ٹائمز میں جب صفائی پر زیادہ زور دیا گیا کہ جس وقت ہم سب کوشش کیا کرتے تھے کہ اچھا کسی چیز کو ہاتھ لگا لیا تو فورا سینٹائز کرنا ہے اپنے آپ کو ہاتھ دھونے ہیں بار بار ایسے میں جو کچھرا صاف کرنے والے تھے وہ زیادہ میں کہوں گا پرون ٹو وائرس تھے ولنریبل میں کہوں گا ان کو لیکن بھرال انہوں نے صفائی میں بڑا ساتھ دیا اور انہی کی ورہ سے میں کہوں گا کہ جو کووٹ ہے اس میں کچھ کمی آئی تو یہ تصویریں چند تھیں جو ہم نے آج سوچا تھا کہ آپ سے ہم پروگرام میں ضرور شیئر کریں گے تاکہ ہم سمجھا پائیں خود بھی سمجھ پائیں اور سمجھا بھی پائیں کہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں نہیں کرنی اور الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے کیونکہ ایک ایسا لفظ ہم استعمال کر دیتے ہیں بے دھیانی میں کہہ لیجئے کامائیگی میں کہہ لیجئے لیکن وہ کسی کو تکلیف دیتا ہے کسی کو دکھ دیتا ہے تو آئندہ سے یہ نہیں کرنا یہ بس سوچ لینا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی جو غلطیاں ہیں یہ آئندہ سے ہمیں بلکل نہیں کرنی اور خود بھی اس کا خیال رکھنا ہے اور اگر کوئی ہمارے سامنے ہمارا پیارا ہے اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کر لے تو اس کو بھی ضرور روکنا ہے کہ یہ نہیں کرنا یہ ایک غلطی ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چلیں بڑھتے آگے اپنے اگلے موضوع کے جانب اور اگلے موضوع پر بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہمیں لینے ہیں پھر واپس آتے ہیں ساتھ رہیے اس کوویٹ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا مگر اب اور نہیں کوویٹ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کرونا کا خاتمہ کرے گی کوویٹ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے اسے زائع نہ ہونے دیں اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا دوسری ڈوز سے کرونا کو ہرانا کرونا ویکسینیشن سے مطالق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخواہ کی ہیلپ لائن ون سیبن ڈبل زیرو پر کال ملائیں مطالق مزید معلومات کے لیے مطالق مزید معلومات کے لیے ناظرین اب اپنا اہم ترین موضوع میں اس کو کنگا کیونکہ اس پر سب سے زیادہ اس وقت بات ہو رہی ہے بات ہونا بڑا ضروری ہے اسی لیے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے اور ریاست کی صدہ پر فوکس کیا جا رہا ہے وہ جمعہ بھولے نہیں ہم جو واقعہ سیالکورٹ میں پیش آیا آئندہ یہ واقعہ پیش نہ آئے اس کی طرف ہمیں قدم بڑھانے ہیں اس کی طرف ہمیں پولیسی بنانی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سیالکورٹ میں مذہب کے نام پر ظلم ہوا اور جس نے ظلم کیا اس کو نہیں چھوڑا جائے گا اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے اتنی سختی سے کیوں نمٹا جا رہا ہے تاکہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو آئندہ دل اس طرح دکھی نہ ہو جس طرح جمعہ کے بعد سے دل دکھی ہے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے جو حالات وہاں پہ ہم نے دیکھے جو واقعہ ہم نے دیکھا آن جہانی سر لنکن شہری پریان تھا کمارا ان کی یاد میں وزیراعظم آفیس میں تازیت ریفرنس کا انقاط کل کیا گیا تھا سر لنکن شہری کے جان بچانے والے جس نے کوشش کی جارہ جان تو نہیں بچا پائے لیکن جو کوشش کی ملک ادنان وہ بھی شریک ہوئے وزیراعظم عمران خان صاحب نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندین و انسان کو ہمیشہ آمن بھائی چارے اور محبت کا درست دیا یہ مذہب کا نام جب استعمال ہوتا ہے اور مذہب کے نام پر جب کوئی الزام لگا دے قانون ہاتھ میں لے لے یہ کوئی انصاف نہیں ہوتا یہ انصاف ہو نہیں سکتا یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو ہمارا دین سکھاتا ہے دنیا کے کسی معاشرے سے ایسی مثال نہیں ملتی ایسا ہوتا نہیں ماں پر کہ جو الزام لگائے جج وہ خود بن جائے یہی تو ہوا سیالکورٹ میں کون سا پہلی بار ہوا پہلے بھی کئی بار ہوا الزام بھی لگاتے ہیں جج بھی خود بن جاتے ہیں اللہ کرے یہ آخری واقعہ ہو لیکن اس کے لیے بہت کانکریٹ سٹیپس اٹھانے ہوں گے یہ جو انصاف کے تخاظیں ہیں نا یہ پورے کرنے بہت زیادہ ضروری ہیں تازیتی ریفرنس اور پریانتہ کمارہ کی جان بچانے کے لیے جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والے ملک ادنان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا اور ملک ادنان و خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک خصوصی ڈاکیمنٹری ایک دستاوزی فلم بنائی گئی تھی وہ بھی کل وہاں پر دکھائی گئی وزیراعظم نے سیالکورٹ کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے جانب سے آن جہانی پریانتہ کمارہ کے لوہکین کے لیے ایک لاکھ ڈالر جمع کرنے اور ہمیشہ ان کی کفالت کرنے کا اعلان جو ہے اس کو بہت سادہ سراحہ ہے اس تقریب میں وفاقی وزیر تراتو نشریہ چادری فواد حسین صاحب بھی شریک تھے وفاقی وزراء شریک تھے سری لنکا کے ہائی کمیشنر بھی اس میں شریک تھے اور ظاہر ہے کوشش کیا تھی ایک تو سراحنہ ملک ادنان کو اور دوسرا کہ ہم کیسے اس پر آگے پڑھ سکتے ہیں اس پر بات کی جائے وزیر اظم صاحب کی معاونیں خصوصی برائے مذہبی ہمانگی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے ہم اس پر گفتگ کریں گے علامہ صاحب بہت شکریہ علامہ صاحب جمعہ سے دل دکھی دل افسرتہ ہے لیکن اس کے بعد جو گورنمنٹ کی لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک سٹرکٹ کے اس لمحے سے جس وقت یہ خبر ریپورٹ ہے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کا ناصف بیان اس کے بعد اداروں کا موتحرک ہونا اور اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سٹرکٹنس دکھائی جا رہی ہے کہ نمٹا جائے گا سختی کے ساتھ علامہ صاحب آپ کا آپ پلیز مجھے چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے ہم کس حد تک اس پر سٹرکٹنس دکھا پائیں اور اس سے کس حد تک ہمیں مدد ملے گی کہ آئندہ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ریپورٹ نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى خاتم المرسلین وعلى آلہی واسحابی اجمائین دیکھئے وزیراعظم صاحب نے کل جس عظم کا اظہار کیا ہے اور پوری قوم جس انداز سے سانے ایسیال کوٹ کے معاملے پر کھڑی ہے اور کل آپ نے دیکھا کہ ملک کے مرکزی جو مذہبی قیادت ہے وہ سری لنکا کے ہائی کمیشن گئی اور پھر مشترکہ پریس کانفرس میں یہ فیصلہ کیا اعلان کیا گیا کہ جمعت المبارک کو ملک بر میں یوم مزمت منایا جائے گا اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا کہ توہین رسالت ہے کیا توہین مذہب ہے کیا اور یہ جو چالیس اکتالیس سال سے ایک زخم جو تھا وہ کینسر کی شکل اختیار کرتا جلا جا رہا ہے یہ ہمارا جو تشدد کا رویہ ہے اس کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات اور وزیراعظم صاحب نے تو کل واضح اعلان کر دیا ہے میں سمجھتا ہوں قوم کو ساتھ کھڑا ہونا ہے اس سے پہلے ہمارے سپاہ سالار آرمی چیف جنرل کمر جوید باریوہ صاحب نے بھی یہ بات بڑی واضح طور پر کہہ دی ہے کہ اس طرح کے رویہ اور اس طرح کی وحشت اور دہشت اور بربریت قابل قبول نہیں ہے پوری قوم کا اس پر اتفاق ہے اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کو سب سے پہلا سٹیپ وہ تحریر اور تقریر ہے جس سے اشتیال پیدا ہوتا ہے اور جو بلا سبب ہوتی ہے قرآن کریم میں کہا گیا ہے اگر کوئی فاسق فاجر خبر لے آئے اگر کوئی تمہارے تک اطلاع پہن جائے تو اس کی تحقیق تو کر لو یہاں ایک شخص آواز لگاتا ہے سارا مجمع اس کے بیچے باگ کھڑا ہوتا ہے اسی طرح محراب و ممبر کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے سیاسی قائدین اور مذہبی قائدین کی بھی ذمہ داری ہے ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ دین کا نام اور خصوصا سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے الزام کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں خدا کے بندوں کسی پر یہ الزام لگا دینا کہ اس نے مہاد اللہ مہاد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے جب تک تحقیق نہ ہو جب تک اس کے اوپر فتوہ یا علماء گرائے نہ ہو تو لہٰذا یہ بات کلیر ہے اور سوشل میڈیا پہ کوئی نفرت پلائے یا میراب و میمبر کا استعمال کرے یا کسی بھی طرح اب ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا اور آپ کو کچھ ایکشن نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ہے سانے ایسیال کوڈ ایک ٹیسٹ کیس ہے ان مجرموں کو سزا ہوگی یہ ہیرو نہیں ہیں یہ قوم کے بھی مجرم ہیں یہ اپنے خاندانوں کے بھی مجرم ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بھی مجرم ہیں اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام کو پاکستان کو اپنے وطن کو اپنے گھر کو جو برا نام دینے کی کوشش کی ہے اور جو شرمندہ کیا ہے ہم سب کو ہم شرمندہ ہیں ہم شرمسار ہیں ہم غمزدہ ہیں کہ پاکستان میں ایک ہمارا دوست ملک کا شہری جو یہاں کام کرنے آیا تھا جو یہاں کام کر رہا تھا گزشتہ نو دس سالوں سے دیانت دار تھا امانت دار تھا اسے صرف اس لیے نشانہ بنا دیا گیا کہ وہ کہتا تھا کہ کام کرو تنخاج اتنی لیتے ہو اترا کام کرو یہ کوئی جرمے کہنا یہ تو شریعت اسلامیہ کا حکم ہے تو لہٰذا جیسے کل وزیر آزم صاحب نے بھی کہا سیرت رحمت اللہ العالمین اتھارٹی وہ بھی اپنے اقدامات بتائے گی وہ بھی آگے بڑھے گی لیکن قومی ایکشن پلان پیغام پاکستان کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی یہ اقدامات اٹھائے جائیں گے اب انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس معاملے پر جو اب کنسنسس پیدا ہوا ہے اس کو اس سے قوم اور ملک اور ریاست جو ہے وہ ایک ہو کر ان بہرانوں سے نمٹے گے اور اگر خدا نہ خواستہ اب بھی ہم نے کتاہی کی تو پھر اپنی نسلوں کو ہم کیا جواب دیں گے دنیا کے سامنے اور بالخصوص یہ دنیا اور یہ ہماری نسلیں اور یہ سارا نظام تو اپنی جگہ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو کیا جواب دیں گے یہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے بے کل علامت صاحب یہ جو ایک رجحان ہے اپنی عدالت خود لگا لینا بازار میں ہی اپنی عدالت لگا لینا یعنی میں اس واقعے کے علاوہ بھی آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا کیونکہ ہم نے ایسی اور بھی اگزامپلز دیکھی ہیں کہ اگر کسی نے چوری کی اور اسے کسی نے پکڑ لیا تو اس کے پر اپنی عدالت لگا دیتے ہیں مارنا پیٹنا زدہ کوب کرنا حالانکہ ہمارے پاس ایک نظام موجود ہے عدالتی نظام موجود ہے جو عدالتی نظام پر ٹرسٹ نہ کرنا یا یہ جو ایک رجحان ہے کہ اپنی عدالت خود لگا لیتے ہیں اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے دیکھیں آپ نے جو بات کہی ہے یہ کل فیصلہ بات میں بھی ہوا میرا سوال ہے یہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کی بیٹییں بھی تو ہوں گی ان کی بہنیں بھی تو ہوں گی وہ کسی ماں کے بیٹے ہوں گے ان کو حیاء نہیں آئی ان کو سوچ اور فکر نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر کل کو میری بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرے گا تو پھر کیا ہوگا بات یہ ہے ہمارا اجتماعی طور پر ہمارے رویے متشددانہ ہو گئے ہیں اور ان متشدد رویوں کا علاج تربیت کے ساتھ ساتھ قانون کی بالا دستی ہے شزائیں ہیں ایک تربیت ہے جو ہمیں گراس روٹ لیول پہ جا کے کرنی ہے ہمیں درس دینا ہے سبر کا ہمیں درس دینا ہے سچ کا ہمیں درس دینا ہے برداشت کا لیکن ایک ہمارا اس کے ساتھ ساتھ اگر پھر بھی کوئی راہ فرار اختیار کرتا ہے وحشت اور دہشت کا نمائندہ بنتا ہے اور جنونیت اپنے اوپر تاری کرتا ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ سزا دی جائے آپ سزائیں دینا شروع کریں اور یہ پتہ ہو کہ میں قانون کی پکڑ میں آؤں گا تو بہت سارے ہاتھ رک جاتے ہیں آپ سانے سیالکورٹ پر دیکھیں کچھ لوگوں نے جب اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی قانون حرکت میں آیا آپ کو سوشل میڈیا سے بھی چیزیں ساب ہوتی نظر آئیں گی اور ویسے بھی اور یہ بات میں آج آپ کے ذریعے بتا دوں کہ اس معاملے پہ حکومت بڑی واضح ہے کہ اگر اس سانے کو جو کہ بڑا کلیر ہے جس کا نہ توہین رسالت سے کوئی تعلق ہے نہ توہین مذہب سے کوئی تعلق ہے اگر کوئی دینی رنگ دینے کی کوشش کرے گا تو قانون پھر اپنا راستہ خود اپنائے گا علامہ صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے مطالق ہم سکو کرتے ہیں آپ نے بھی جس طرح کلیر کر دیا کہ گورنمنٹ بہت سختی سے نمٹے گی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور اس ٹیسٹ کیس میں جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیول پر بہت سختی سے نمٹنے کی جو پالیسی اور اس کے بعد ہم سٹیپس لیتے جو ہمیں گورنمنٹ ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اس پر آج ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس طرح میں نے تو خیر اس واقعے کا حوالہ نہیں دیا باقی کیونکہ میں نے بھی کل واقعہ دیکھا تو مجھے بھی شرم آئی کہ ہم اس معاشرے سے ہیں جہاں پر ماں بہن بیٹی کی عزت نہیں کی جاری یعنی جس کا علامہ صاحب نے بھی میں کہوں گا کہ آہاتہ کیا اس طرح کے جو گجرانوالا میں واقعہ پیش آیا یہ جو چوری اگر کسی نے کر بھی لی ہے تو آپ جج نہیں بن سکتے آپ جج بن بھی جائیں تو آپ ایسے سزا نہیں دے سکتے جس طرح کے معاملات وہاں پر ریپورٹ ہوئے ہیں تو خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہمیں اس کو روکنا ہے جیسے ملک ادنان نے کیا ویسے ہمیں کرنا ہے چھوٹی سی بریک پاپس آئیں گے ساتھ رہیے ایس کوویٹ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا مگر اب اور نہیں کوویٹ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کورونا کا خاتمہ کرے گی کوویٹ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا دوسری ڈوز سے کورونا کو ہرانا کورونا ویکسینیشن سے مطالق مزید معلومات کے لیے حکومت خبر پختونخواہ کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں مطالق مزید معلومات کے لیے عالمِ آب و خاتمِ تیرے زہور سے پرو زرعے ریک کو دیا تونے دلوے آفتا عالمِ آب و خاتمِ تیرے زہور سے پرو زرعے ریک کو دیا تونے دلوے آفتا موسیقی 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 جوان سپورٹس اور کو کریکولر ایکٹیوٹیز جاوید علی محمد صاحب اسلام علیکم گوڈ مارننگ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ہدا پیرزادہ آپ آئے ہیں کراچی یونیورسٹی سے اور اکرائی یونیورسٹی سے ہنڈر میٹر سپرنٹس آپ کو بھی ویلکم کہیں گے اور ہزیب مصطفیٰ آپ گجنوالا سے ہیں یو سی پی میں پڑھ رہے ہیں اسلام علیکم گوڈ مارننگ مافیا ہے چیچا وطنی ساہیوال پڑھ رہے ہیں ہینڈبال گیم آپ نے چوز کی زبردست میرا خلاپی ہائٹ کے وجہ سے زبردست چلے حسیب آپ کی طرف پہلے آتے ہیں گجنوالا کا نام آتے ہی سب سے پہلا خیال تو آتا بھی ہے کہ وہ پہلوانوں کا شہر ہے تو پہلوانوں کا شہر وہاں سے آپ کا تعلق تو ریسلنگ آپ آپ ریسلنگ کب سے ریسلنگ آپ کر رہے ہیں میں تقریباً پانچ سال سے جوانا ریسلنگ کر رہا ہوں کس لیسل آپ ماشاءالا گول میڈلیس بھی ہیں آپ انٹرنیشنل پلیئر بھی ہیں تو کہاں کہ آپ پاکستان کو ریپیزنٹ کر چکے ہیں اب تک میں ایشین چیمپینشپ میں دلی انڈیا میں پاکستان کو ریپیزنٹ کر چکا اوکے ویسے صدا آپ نے روٹین کے بارے میں بھی بتائیں گجنوالا کہ یہ تو کھا بھی بڑے ہماری ڈائیٹ کافی ہیو ہوتی ہے آپ کو پتا ہے جی ڈائیٹ ہیو ہوتی ہے مجیزر آپ کو اپنی ڈائیٹ بتائیں آپ کی ڈائیٹ کیا ہوتی ہے ہماری ڈائیٹ تو زیادہ پروٹینز ہوتی ہیں وہ آئی لگ ہو گئے اور اس کے بعد ہم لوگ پٹیٹوز کھاتی ہیں اوکے تو ڈیلی بیسیس پر ٹریننگ ہوتی ہے ویک میں تقریباً دو دفعہ جھم ہوتا ہے ہمارا اچھا اور ڈیلی بیسیس پر ٹریننگ ہے جو اتلیلیٹ ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے پار ایر اوکے وہ ڈیلی ٹریننگ ہوتی ہے ہماری ڈائیٹ کانٹینیو کرتے ہیں لیکن ہماری جو ہے وہ باقایدہ کیمپس لگتے ہیں جب ہماری ڈائیٹ آنوس ہو جاتی ہے زبادہ تو اس میں ہی ہمیں ڈائیٹ دے رہا اس دفعہ اور یہ رہی پہلی بار ہو رہے ہیں آتر ویس آپ باشتہ انٹرنیشنل پر ہوتی ہیں پہلی بار گورنمنٹ لیول پر سرکورٹ کیا جا رہے ہیں جس بکوز آف جوید صاحب کیا باقید وہ نے ہی یہ بڑا ایونٹ ایرینج کروایا ہے محسوس ہوا ہے اسلامباد کے اس ایونٹ کا حصہ بہت اچھا لگا ہے ایونٹ پہلے میلز کے ایونٹ ہوتے تھے لیکن اس بار ایمیل بھی ہیں اور زیادہ ہیں والی بول میں صرف 54 ٹیمز ہیں میں ویسے کیا لڑکیاں اسی گیمز کی طرف رو جھانے ہیں یا کیا آپ کو لگتا ہے نہیں بہت کم ہے لیکن ہونا چاہیے اس ساڑ پہ اکیڈمیز بہت ریار ہیں اچھا چاہیے ایک دو بنا دیں ہم کیوں نہیں لیکن بیسیکلی جو ہے بیک بڈراؤنڈ ایریا سے ہوں تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ چیز پواند دینا چاہیے میں میل دیکھتے ہیں میل غلط نہیں ہے جب میں جاتی ہوں گاؤں میں ہوں گا لوگوں کے لیے یہ ماہ ان کو ملے بہت ملتے ہیں ابھی تک بھائی 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 کنی بھائی بھائی خواف اور جیسے میں پارٹیسپیٹ کرے کے کتنا اچھا لگنگ زیارہ ہے جسے ٹیلینٹ ہے گوجناوالا جنہی آپ زیادہ مل رہی ہیں جی یہ جو اینا فرم ہے جہاں بہت بہت سارے جو اور آئی تنگ بچوں کو جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہیں فرم کراچی ٹو گلگت دیکھیں ان کی ایک انٹر کمیونٹی جوہنا انٹریکشنز ہوتی ہیں بلکل صحیح بات ہے انٹر کمیونٹی وہ بچے میں بھی دیکھا یہ اب بیسی کلی منسیرہ سے ہیں اچھا پہاڑوں کی ہیں یہ پھر تو یہ بچے کوئی گلگت سے ہیں کوئی بلوچستان سے آئے ہیں ہم نے ویلکم کا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یوت کی طرف سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اور آفٹر کووڈ کی سوچیشن تھی کرتے تھے ماف پین کے آئے ہیں کوئی ایک لوگ کرتے تھے آفٹر کووڈ جوئے یہ میدان آباد ہونا امیران کیسے آپ جوٹو کراٹے کا کوپ تو اچھا ہے میں نے پاکنے لیول پر کھیلا ہے زبردست یہاں پہ ہم نے سپوچے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اور کمپریشنز ہوتے ہیں پروسس ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے پروسس میں جو بچا انٹرنیشنل لیول فارم کٹ نکتے ہیں سل کر بھی انشاءاللہ ایکٹیوٹیز اور سوٹی سی بریک لیتے ہیں ویمیدی شنو star سوٹا ہے já موسیقی 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 دیکھتے سنبر کا مہینہ ہے اور دلیگہ موسیقی 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 دوسرے کے لئے کھڑے ہونے کی ترغیب ہے وہ موضوع پر ہم بات کریں گے ہمیں سٹوڈیز میں جوائن کیا ہے ڈی جی نیشنل کمیٹر پر حسن بیک صاحب نے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر ہیومن جب ہم بات کر رہے ہیں انسانی حقوق کی اور ظاہر آزر پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے بات کی جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جمعہ کو سری لنکن شہری کے ساتھ جو سلوک ہوا اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی ڈیتھ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کے لیول پر کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ سب سے پہلے ہم انسان ہیں اور ہمیں انسانیت کو بچانا ہے ہم اس پر کس طرح سٹیپس لے رہے ہیں سر دیکھیں جی ایک پہلے تو میں اپنا تعریف کرا دوں کہ میں نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولیمنٹ کا ڈیریکٹر جنرل ہوں میں ہیومن رائٹس کا نہیں ہوں بسیکلی ٹھیک ہے ہیومن ڈیولیمنٹ جہاں پہ ایڈوکیشن کی بات آئے گی جہاں پہ پاورٹی ایلیوییشن کی بات آئے گی جہاں پہ ہیلتھ کی بات آئے گی تو دیفینیٹلی ہیومن ڈیولیمنٹ انوار ہوتا ہے اور وہ بسیک رائٹس میں سے بھی ہے جو کہ سٹیٹ دیری ہوتی ہے جو بات آپ نے کی وہ اتنا افسوسناک بات ہے جس پہ جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ آ پاکستان نے اور ہمارے باقی طبقات نے بھی اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو مذہبی علماء ہیں وہ بھی سری لنکا نے بیسی گئے اور انہوں نے بھی اظہار کیا ہے کل پرائم منسٹر صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقیادہ اس پہ اپنا ایک نیریٹیو دیا ہے جو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے یہ جو واقعہ ہے یہ تو بیسک ہیومن رائٹس کا ہے اور یہ بہت بڑا امپلیکیشنز ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ سر ایسے واقعات اس لیے شاید ہوتے ہیں چونکہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں ایشوز ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں بہت سائے سیکٹرز ہیں جہاں بہت سا کام ہونا باقی ہے ڈیپریویشن ہے تو یہ سینس آف ڈیپریویشن کو ختم کرنا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے سر ہیومن ڈیولپمنٹ میں اچھا اس میں بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے بات یہ ہے کہ ابھی بھی پچھلے لاسٹ ٹین جیئر سے ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ پہ سٹک اپ ہوا ہوا ہے ظاہر ہے عبادی بڑھ رہی ہے سکول بھی کچھ نہ کچھ بڑھ رہے ہوں گے لیکن وہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا بیسک کانسیچوئنٹ تھا جو ایڈوکیشن ہم نے بچوں کو دینی تھی اور ان ایڈوکیشن میں جو تعلیمات دینی تھی جو دینیات ہم نے پڑھانی تھی اصل میں وہاں سے یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہونی تھی جس بات کو ہم آگے لے کر آ رہے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ بیسک کلی وہ ہیومن رائٹس کو بھی انشور کر رہا ہوتا ہے تو اب وہ ہماری جو تعلیمات ہیں ان کا جو یعنی مین جو ڈیوریکشن ہے وہ ٹھیک ہونی ضروری ہے تاکہ ہم بچوں کو وہ والی تعلیم دیں ہم وہ والے اسباق دیں جو کل کو اس چیز کا باعث بنیں کہ ہیومنز کا خیال کیسے رکھنا ہے انسانیت کی خدمت کیسے کرنی ہے انسان کو انسان کے طور پر دیکھنا ہے ہر کسی کا اپنا تعلق ہے جس کا جو بلیف ہے بلکہ نہیں ریسپیکٹ کرنا ہے اس کے بلیف کی یہ تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کر دیں کہ پہلا جو ایشو آتا ہے وہ تو آتا ہے تعلیم کا آپ صرف دوسرے پہ آئیں دوسرا کیا ہیلتھ فیسیلٹیز ہوتی ہیں یا کہ ایکنومک کنڈیشنز ہوتی ہیں دیکھیں یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں اور انٹیگریٹڈ مادل ہوتا ہے ایکانومی جب آپ کی ایکنومک کنڈیشنز اچھی ہوں گی جب آپ کے پاس فینانچل ریسورسز ہوں گے تو آپ ظاہر ہے پاورٹی کو بھی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں آپ ہیلتھ ایشوز کو بھی کر رہے ہوتے ہیں ویسے گورنمنٹ پاکستان نے دیکھے یہ جو ہیلتھ کارڈ کا سسٹم لائے ہیں پرائم نیسٹر صاحب میرا خیال ہے اور آج کپی میں بقاطر طور پر ہو جائے گا کہ اب پورے کپی کے لیے وہ جو ایک کارڈ ہے اس میں ہی وہ دس لاکھ تک کی ان کی صحت کی انشورنس یہ بہت بڑی بات ہے بہت تاریخی قدم ہے میں آپ کو بتاؤں کہ کالی میرے پاس ایک بچے کا کیس آیا کہ جی وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اس کو رکشے نے مارا ہے اور اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے میں نے نادرہ میں بات کی اور وہ شناختی کارڈ کس لیے ضروری تھا وہ ہیلتھ کارڈ کے لیے ضروری تھا اور ہیلتھ کارڈ جب بن جائے گا تو ان کا جو بھی خرچہ ہے وہ اتنی دعائیں دے رہے تھے مجھے کہ جی ڈی جی صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی ہے یہ ہمارا کارڈ آپ بنوا رہے ہیں اور اس بنیاد پہ پرائم نیسٹر صاحب کا وہ جو پروگرام ہے ہیلتھ کارڈ والا ہمارا ہیلتھ کارڈ بن جائے گا ہم اس بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ زخمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد صحت جاب کرے لیکن اس پہ آلموسٹ جو مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ جی لاکھ ڈیر لاکھ روپے کا خرچہ ہے اب لاکھ ڈیر لاکھ کا خرچہ ہے غریب آدمی کیسے افورڈ کرے یہ ایک بہت اپریسیبل ہے بلکل صحیح اب ذرا آئیں جو ہم منیمم ویج کی جب بات کرتے ہیں منیمم ویج ہر سال بجٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے بڑھایا جاتا ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کتنا امپورٹن ہے چونکہ میں کالی خبر دیکھا تھا کراچی کی کہ وہاں پہ کہا گیا کہ پچیس ہزار تنخواہ استاد کو ملنی چاہیے سکول کی اور سکولز والوں نے کہہ دیا ہم نہیں دیں گے تو یہ جب ادارے ہی انکار کرتے ہیں پھر تو مسائل بڑھ جاتے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کنسنسس ہے گورنمنٹ میں کہ جی منیمم ویجز جو ہے وہ ٹوئنٹی تھاؤزن ٹوئنٹی تھاؤزن پلس ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی کا عالم ہے آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ ڈبل ڈیجٹ پہ جا چکا ہے اب وہ طبقہ جو بیسیکلی یعنی سیلریڈ کلاس ہے جو مزدور ہے جو ڈیلی ویجر ہے اس کا بہت بڑا ایک پرابلم ہے اور اس کے لیے میرا خیال ہے رائٹلی اڈریس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ منیمم ویجز کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ پرائیوٹ طبقہ جو ہے وہ منیمم ویجز چاہے اکیس ہزار روپے ہوں تو وہ پندرہ ہزار روپے بھی کام کروا رہے ہیں اب وہ بارہ ہزار پہ بھی کام کروا رہے ہیں اچھا جو بچہ یا جو بندہ جو فیملی جو نیڈی ہے اب اس کا پرابلم تو یہ ہے کہ وہ پندرہ ہزار روپے بھی کام کرنے کو تیار ہے اس لیے کہ اس نے کچھ نو کچھ تو پندرہ ہزار پھر بھی آتا ہے جس سے کوئی چار چیزیں خرید سکتا ہے ادر وائز میرا خیال ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کی اور لیبر ڈیپارٹمنٹ کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ وہ اس کو پراپر لی اس کو امپلیمنٹ کروا ہے سر اب یہ بتائیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہی کو دیکھتے ہوئے جو اور ڈیفرنٹ پروگرامز گورنمنٹ کہہ جیسے کہ احساس پروگرام تو اس سے کتنا امپیکٹ آیا ہے اب تک میرا خیال ہے احساس پروگرام یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ جس کو میں اوڑ کر رہا ہوں وہ اور احساس مل کے ہم ایک پروگرام چلا رہے ہیں بچوں کے وظائف کا جس میں بچوں کو وظیفہ زیادہ مل بھی رہا ہے جو بچے نیڈی فیملیز میں جو کہ ریجسٹرن ہیں احساس کے ساتھ لیکن ان کے بچے نہیں جا رہے سکول میں اس لیے کہ وہ ان کی غربت پھر بھی ختم نہیں ہو رہی وہ جو ہم انفلیشن کی بات کر رہے ہیں افراد زرکی بات کر رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو غریبوں کو وہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو وہ بچوں کو بجائے اس کے ایک سکول بھیجیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو کسی مزدوری پہ لگا دیتے ہیں وہ دس ہزار روپے سات ہزار روپے بارہ ہزار روپے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب گورنمنٹ پاکستان نے احساس پروگرام کے ذریعے اور نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولیمنٹ دونوں نے مل کے ہم ایک وظائف پروگرام جو ہے احساس کے طرح کلا رہے ہیں اور آؤٹ آف سکول چیلڈرن جو ہم سکول بجوار ہیں ان فیملیز کے بچے ہیں جو آرریڈی بینیفیچیز ہیں تاکہ ان کے بچے اگر سکول نہیں جا رہے تو اب وہ سکول جائیں چونکہ جب بھی ہم کسی مسئلے کی نشان دہی کرتے ہیں تو ہم وہاں پر جا کر رک جاتے ہیں کہ تعلیم ایک بڑا مسئلہ ہے اور تعلیم چونکہ بنیادی حق ہے اور تعلیم پر فوکس ہونا چاہیے گورنمنٹ اس لیول پر آپ کام کر رہی ہے کہ آؤٹ آف سکول چیلڈرن بھی سکول نے تینکیو ویریمت سر ساتھ موجود تھے آپ کو گفتو کرتے ہیں نیوز بریک لیں گے واپس آئیں گے ساتھ رہیے تینکیو ویریمتی ویلکم بیک آفر در بریک اور اب ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ ماحول دوست سڑک کی تعمیر ہو رہی ہے پاکستان میں آپ کو یاد ہے آج سے تقریباً ڈیڑھ مہینے پر این اکٹوبر کی میں بات کروں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف نائن پارک میں پلاسٹک سے روڈ ایک پائلٹ کیا گیا تھا بیسی کلی ایک پیچ تعمیر کیا گیا تھا پلاسٹک سے پلاسٹک والی روڈ یہ بھلا کیا بات ہوئی اب اس پائلٹ کی کامیابی کے بعد آدھاتور کیونیو پر ایک کلومیٹر لمبی یہ روڈ ہے اور ون سیونٹی ٹن پلاسٹک ویسٹ اس میں استعمال کیا گیا ہے اور یہ روڈ اب تیار ہو چکی ہے تو اس پر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ نیشنل انکیبیشن سینٹر کی ظاہر ہے ریسرچ ہے اور ساری معاونت ان کی طرف سے ہے افکورس ویڈ پارٹنرز اس وقت ہم سکرین پر آپ کو ویجول بھی دکھا رہے ہیں اس سڑک کا کوشش کریں گے کہ اس دن جا کر ہم خود بھی دیکھیں گے اس سڑک دوسری سڑک سے کتنی مختلف ہے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے پیچ کا افتطا بھی کیا تھا اور اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نیشنل انکیبیشن سینٹر سے زیشان بن شاہد صاحب سلام علیکم سر کیسے آپ جی والکم سلام کتنی پکی سڑک ہے سر سر جو ایک نورمل سڑک ہے اس سے کئی گناہ زیادہ پکی سڑک ہے لائف کتنی ہے دیکھیں ابھی یہ کہ یہ پہلی دفعہ روڈ یہاں پہ بنی ہے اس سے پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ ایف نین پارک میں ہم نے ایک پیچ تیسٹ جو وہاں پہ ہم نے کیا تھا تو اس کی جب ہم نے اس کا لائپ ٹیسٹ کروایا اور یہ کروایا تو اس کے مطابق اس کے کئی گناہ زیادہ اس میں لائف جو ہے وہ آئی اور ابھی اس کو ابھی کچھ ٹائم کے بعد ابھی کیونکہ ابھی یہ روڈ ابھی تعمیر ہوئی ہے دو تین دن پہلے سو اس کو بھی ایک ہفتہ دس دن کے بعد اس کا بھی ہم لائپ ٹیسٹ کروائیں گے تو اس سے ہمیں زیادہ بہتر پتہ چل سکے گا لیکن جو جو ریسرچ جو پیپر ریسرچ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی گناہ زیادہ اس کی لائف ہے کمپیرڈ ٹو جو نورمل کمپوزیشن سے روڈ بنتی ہے ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں پلاسٹک ویسٹ تو وہ کیا کیا ویسٹ مٹیرل ہے جو کہ اس میں استعمال کیا گیا اس میں ڈیفرنٹ طرح تین چار طرح پلاسٹک ویسٹ کا مٹیرل استعمال ہوتا ہے اس میں یہ بوتلیں بھی استعمال ہوتی ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ہم سوفٹرنگز کے لیے اور پانی پینے کے لیے وہ بھی اس میں استعمال ہو سکتی ہیں اس میں جو یہ پلاسٹک کے ریپرز ہوتے ہیں شاپرز ہوتے ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں تو کافی طرح اس میں تین چار ڈیفرنٹ طرح کا پلاسٹک جو اس میں یوز ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے سر پھر آپ کی suggestion کیا ہے کہ for example آگے آندھے والے دنوں میں ہم دیکھیں کہ میں اور پیچ اگر تعمیر کرنے ہیں تو کیا اس طرح پلاسٹک پھر properly collect کیا جائے گا یا already collect ہو رہے ہیں دیکھیں پلاسٹک تو بہت زیادہ available ہے اس کی بات نہیں کہ plastic available نہیں ہے tons and tons of plastic ہے دنیا اسی چیز کو figure کرنے کی کوشش کریے کتنا tons of plastic جو آرہا اس کا کیا کریں اس کے اور بھی بہت سے use ہیں پر یہ ایک اور use ہے جس سے آپ کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کے روڈ میں ایک تو جو بیچمنٹ اور جو ایسفالٹ آپ جو composition مناتے ہیں اس کو ten twenty پرسنٹ ایک تو وہ آپ کو کم کر لیں گے اور اس جگہ پلاسٹک ایڈ کر لیں گے تو اس سے جو pollution create ہوتی ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کی durability جب بڑھا دے گا تو روڈ کے جو maintenance ہے اس کی cost بھی آپ کی کم ہو جائے گی اور آپ کو بار بار جو روڈ maintain کرنے سے بھی کیونکہ pollution create ہوتی ہے تو وہ بھی کم ہو جائے گیا سر اس کو ہم یوں سمجھے پھر کہ اگر اسی طرح کے مزید projects ہم launch کرتے چلے گئے اور execute کرتے چلے گئے تو وہ جو سامنے کا tons and tons of ذرا plastic waste ہے ہمارے پاس اور daily basis پر ہم produce کر رہے ہیں تو وہ چونکہ recycle ہم نہیں کر رہے 90% تو ہمارا waste recycle نہیں ہو رہا تو وہ سارا پھر waste جو ہے وہ اس طرح سارا یا نہ صحیح at least اس کا portion جو ہے وہ اس طرح utilize ہو جائے گا بالکل ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی ایک start ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا ابھی ایک پہلا ایک کلومیٹر کا یہ ایک روڈ بنی ہے ٹھیک ہے اس کے جو results آئیں گے اس کی base پہ اس کو آگے scale کیا جا سکتے اور اس میں وہ سارا plastic استعمال کیا جا سکتا ہے اور پورے ملک کی روڈ اس پہ change کی جا سکتے ہیں پوری دنیا میں یہ roads بن رہیں گے پاکستان میں پہلی بنی ہے بٹ پوری دنیا میں یہ roads بہت پہلے سے 1980 سے یہ roads بن رہی ہیں پلاسٹک سے سر یہ بھی بتائے گا مجھے کہ جب ہم بات پلاسٹک کی کرتے ہیں اور اس پہ بھی ذہر ہے بہت research ہوئی ہے کہ micro plastic اب اب تو inhale بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے environment میں پلاسٹک ہوتا ہے تو اس road یہ جب بنی ہی پلاسٹک سے ہے کیا اس کی جو depreciation کہلیں آپ اس کو تو اس کے کوئی particles ایسا دنیاں گے جو کہ environment کو pollute کریں گے اور ہم inhale کریں گے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اس پہ تھوڑا کچھ social media پہ بھی کچھ چیزیں آ رہی تھی اس بارے میں دیکھیں اس میں اب یہ تھوڑا سا technical ہے یہاں پہ وہ یہ کہ جب جب آپ کا tire جو ہے وہ ان کانٹیکٹ ہاتا ہے road کے ساتھ گاڑی کا جو tire ہوتا ہے وہ اسے جو micro plastic اور جو وہ کیونکہ tire میں بھی micro plastic ہوتے ہیں تو اس سے جو pollution ہوتی ہے وہ شاید وہ جو گاڑی کے emissions ہوتی ہے اس سے زیادہ pollution ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ pollution is still there آپ road آپ normal composition کی بنائیں یا plastic کی بنائیں وہ تو already there ہے تو اس میں اس plastic کا جو road پہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ٹھیک ہے cost کتنی آتی ہے اگر ہم روایتی طریقے سے جو ایک road بن رہی ہے اس کی cost اور اسے پر compare کریں تو کتنا فرق پڑتا ہے دیکھیں cost جو ہے cost کا بہت زیادہ impact نہیں ہے اس پر اچھا ٹھیک ہے کیونکہ recycle plastic بھی جب آپ جب آپ آپ کو وہ purchase کرنا پڑتا ہے وہ بھی market میں وہ جو 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 recycle plastic کی بھی پھر qualities ہوتی ہیں different تو اچھی quality کا plastic آپ use کریں گے تب ہی road جو ہے وہ durable ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے cost کی base پہ اس کو ہم sell کرنے کی کوش کریں تو ایسا نہیں ہاں durability بڑھا دیتا ہے تو overall اگر آپ کو road کی frequency maintain کرنے کی جب کم ہوگی تو وہ overall on the longer run آپ کو cost میں اس میں فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اب چونکہ صرف آپ نے research بھی کیا ہے تو کیا سڑک کے علاوہ structures بھی بن سکتے ہیں اس طرح plastic کے ابھی اس پہ کوئی to be honest ہم نے اس پہ ابھی کوئی research کی نہیں ہے structures وغارہ پہ اور کیونکہ وہ again you know it's very high tech engineering work right اس میں اس میں ابھی کچھ ایسا نہیں کیا لیکن ابھی i think فیلال ہم اس کو پلاسٹک کو road کو پہلے جو ہے اس کے results دیکھنا چاہیں گے test کرنا چاہیں گے okay سر جو recycling کے ہم بات کر رہے ہیں کہ plastic ذارہ آپ نے کہا کہ کچھ اچھے grade کا plastic ہوتا ہے ذارہ recycle ہوں گا ہم لیں گے اس کی اپنی cost ہے یہ جو different plants ہوتے ہیں جو کہ plastic کو recycle کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم plastic یا وہ material لے کے کسی بھی road کے لیے ہم use کرتے ہیں وہ جو plant itself ہے کیا وہ environment کے لیے pollution کا باعث بنتا ہے دیکھیں وہ تو جب آپ road بنا رہے ہیں اس کے لیے جب آپ mixture آپ اس کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو وہ کوئی بھی mixture آپ اس میں آپ استعمال کریں گے bitumen use کریں گے plastic use کریں گے اس سے تو وہاں سے pollution create ہوگی وہ تو ہو رہی ہے already ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ factor is there اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اس composition change کر رہے ہیں اور یہ پلاسٹک لے گیا ہے تو اس سے کوئی extra pollution جا ہے وہ شاید type of pollution different ہو سکتی ہے but not that کہ وہ pollution کو بڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب جس سے آپ نے پہلے بھی کہا کہ 1980s سے غالباً آپ نے کہا کہ اس طرح کی roads ہم بناتے چلے جا رہے ہیں یعنی دنیا ہم بنتی چلے جا رہی ہیں تو اگر دنیا میں already یہ کام ہو رہا ہے تو ہمارا ہم نے difference کہاں create کیا ہے یا کہ ہم نے صرف جو technique باہر use اور ہم نے وہی implement کر دیا ہے یا کہ ہم نے اپنی کو research کیا اور کوئی نئی technique ہم نے implement کی ہے دیکھیں یہ بہت زیادہ اس چیز پر depend کرتا ہے کہ ابھی اس وقت جو ہم نے چیز کی ہے ہم نے بہت زیادہ باہر سے ہی جو کام ہوا ہے ادھر سے ہم نے research پک کی ہے اس اس کے بعد ہم شاید اس کو different compositions مناتے جائیں گے اور وہ compositions evolve کرتے جائے گے وہ formula تو ایک ٹائم ہوگا جب ہم شاید ہم اس میں یونیک فیکٹر کو یاد کرتے ہیں اوکٹوبر میں پائلٹ ڈیسیمبر میتازرک ایوی نیو what's in january let's see maybe gt road really اچھا plan gt road کا ہے نہیں نہیں ابھی ایتوہ سے نہیں ورنہ آپ نے مجھے gt road موہٹر میں پر لے جانا تھا سر یہ ہو تو سکتا ہے نہیں بلکل ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے جیسے میں نے کہا کہ ابھی کچھ بھی کہنا بہت جلدی ہے ابھی اس کے ڈیوریبیلٹی کے پتا چلے گا practicality تبھی اس کی پتا چلے گی جب آپ اس پہ گاڑیاں وغیرہ کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیوریبیلٹی کے سامنے وہ بس کیا ہیں انٹرنیشنل ڈیوریبیلٹی کیا ہیں دیکن انٹرنیشنل ڈیوریبیلٹی کیا ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹین ٹائمز ڈیوریبیلٹی بھڑھ جاتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم بات جب اس کے کچھ ریزلٹس آنے شروع ہوں گے تو پرابلی ہم زیادہ بہتر اس کی اس کامپوزیشن کے ساتھ ڈیوریبیلٹی اسٹیبلش کر اگر ہمیں کوئی پرابلم فور اگزیمپل نظر آتا ہے اور نہ یہ بھی نظر آتا اگر وہ سکس یہ سکس بھی ہوگا تو اس کو آپ امپروو اس کو ہمیشہ کر سکتے ہیں اپنے کامپوزیشن کہ اچھا ہم نے اتنے پرسنٹ پلاسٹک اب یوز کیا تھا تو ہم یہ بھی اب تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں تو اس سے تھوڑی اور ڈیوریبیلٹی انکریز ہونے کے چانسز ہوں گے یا نہیں ہوں آہستہ آہستہ اس کو ابھی ایکسپریمنٹس جائیں وہ جاری رہیں گے ٹھیک ہے تینکیو سر تینکیو ویریمچ ساتھ موجود تھے آپ اور پلاسٹک سے بنی جو روڈ ہے کتنی مضبوط ہے اس پر آج ہم بات کرتے مضبوط کتنی آئندہ آنے والے وقتوں میں معلوم ہوگا اور کہیں جی ٹی روڈ بھی پلاسٹک کی تو نہیں ہو جائے گی یہ بھی آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا ایک بریک لیں گے واپس آئیں گے ساتھ رہیے پاکستانیوں کے لیے اب پاکستان سٹاک مارکٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکنے ہیں وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے بس گے ٹریڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائیں سب سے کم چارجز اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی کے اے ایس بی گے ٹریڈ اب انویسٹمنٹ کریں ہر کوئی اس کووڈ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا مگر اب اور نہیں کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کورونا کا خاتمہ کرے گی کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا دوسری ڈوز سے کورونا کو ہرانا کورونا ویکسینیشن سے مطالق مزید معلومات کے لیے حکومتِ خبر پختونخواہ کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول جس میں آپ اپنی تین سے دس منٹ ڈیوریشن کی شورٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایمان ہے پاکستان کی کہانی عظیم انسانی جذبوں اقدار اور مثالوں کی کہانی ہے اس کے عام چہروں والے خاص لوگ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک ہیرو ہے ہر ایک کہانی ہے آپ اپنی شورٹ فلم بزریا گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنگ greenbeliefatptv.com.pk پر بھیجیں تین بہترین شورٹ فلمز نقد انام کی حق دار ٹھہریں گی اور پچیس دسمبر کو پی ٹی وی پر نشر کی جائیں گی پہلا انام گیارہ لاکھ روپے دوسرا انام نو لاکھ روپے تیسرا انام پانچ لاکھ روپے انٹریز بھیجنے کی آخری تاریخ اکیس دسمبر ہے موسیقی سب پاکستان میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید اور اب بات ہم کریں گے مکسٹ مارشل آرٹس کیوں دنیا بھر میں مقبول ہے لیکن پاکستان میں کتنا مقبول ہو رہا ہے پاکستان میں جس نے اس کو مقبول بنانے میں کردار ادا کیا یوں تو بہت سے ہوں گے لیکن جس کی آج میں بات کروں گا زبردست جناب وہ شخص ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں ان کی تعلق ان کا کہاں سے تو شمشال ویلی سے ان کا تعلق ہے یعنی ہنزہ سے ان کا تعلق ہے اور انٹرنیشنل میچز میں وہ نمائندگی کر رہے ہیں کئی نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلے اپنے نام کا چونکہ دو تین مقابلوں کا میں ضرور یہاں پر حوالہ دوں گا فورسٹ ایور پاکستانی ہے جنہوں نے یہ MMA چیمپینشپ جیتی تھی پاکستان میں دسمبر 2012 میں پہلے پاکستانی جنہوں نے پاکستان کے باہر جا کر نام کمایا یعنی MMA میں جنوری 2016 میں پہلے پاکستانی جنہوں نے مویت ہائی چیمپینشپ پاکستان کے باہر جیتے جنوری 2020 میں زبردست جی اسلام علیکم علومی کیسے ہیں آپ اسلام علیکم بلکل ٹھیک 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 آپ کیسے ہیں جی زبردست میں تمہیں یہ بتانا بھول گیا کہ آپ اس سے پہلے موسیشن بھی رہ چکے ہیں جی بلکل میزک کا بھی شوق مکس مارشل آرٹس بھی کافی شوق ہے ماشاءاللہ جی بلکل میزک تھوڑا بہت فیملی میں چلتا ہے جو ہمارے فوک انسٹرومنٹس ہیں وہ بجانے کا شوق جوانا فیملی میں ہیں رباب دف وغیرہ بجانے کا شوق تھا تو وہی سے جوانا اے پکت اپن میزک اور مارشل آرٹس بھی موسیشن بھی بلک بلٹ ٹائکوانڈو بک تو انہوں نے پھر خود ہم بھی پریچ کیا کہ تھوڑے بہت ہل دی ایکٹیویٹی ہے ہی سی میں تھوڑا سا سائد بائی سائد کرتے رہو لیکن پھر ہمارا پروفیشن بن گیا تو علومی اب مجھے بتائیں کہ مصروفیات کیا ہے مکس مارشل آرٹس کو لے کے آپ فائٹر اس ویل بٹ اس کے علاوہ کیا سکھانے کی طرف بھی فوکس ہے اور کیا کیا چل رہے ہیں میرا پرائیمری فوکس تو ابھیسلی ایم آن ایتھلیٹ تو میرا پرائیمری فوکس وہ اپنی ٹریننگ کرنا اور ساتھ میں فائٹ کرنے پہ ہوتا ہے لیکن ابھیسلی سسٹین کرنے کے لئے تو بی آنسٹ ایس ایکسپنسیف سپورٹ انجریز ہوتی ہیں آپ کو آپ نے اپنی ڈائیٹ کا خیال کرنا پڑتا تو اس کے لئے لئے ایسکے لئے مانی تو سائیڈ بائی سائیڈ میں میں مکس مارشل آرٹس باکسنگ کیک باکسنگ، سیف دیفنس کچیزیں جو ہم بھی تیچ کرتے ہیں ایسا آپ نے کہا کتنا ایکسپنسیف ایک مکس مارشل آرٹس کے اتھلیٹ پہ ایک دن میں کتنا خرچ ہو جاتے ہیں ہم لوگ بسیکل دن کے بیس پہ نہیں کرتے ہیں مہینہ کر لیتے ہیں ایس دیفرن کیونکہ اگر فائٹ کمپ ہمارا جب ہوتا ہے تو ہمارا سکس ویکس کمپ ہوتا ہے تو اس چھ ہفتے کے کیمپ کے اندر پہلے ہم نے سٹرنٹ کے اوپر کام کرنا ہے تو اس کے لئے بہت گین کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں we have to cut weight تو ہمیں تھوڑا سا ڈائیٹ کرنی ہوتی ہے اس ڈائیٹ میں میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سٹرنٹھ لوز نہ کریں ہم اپنی پرفارمنس جو ہم لوگ ہے وہ ہماری ڈاؤن نہ ہو لیکن باڈی ڈیپلیٹ نہ ہو تو کافی ساری چیزیں ہوتی یہ پھر اس کے بعد سب سے بڑا فیکٹر جو ہوتا ہے ہمارے ریکوری کا ہوتا ہے اس کیلئے سپلیمنٹس ار ایکسپینسیو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے ہیں آپ کو ٹیسٹ کروانے ہیں آپ کو ملٹیپل تھیرپیز کروانے ہیں تو اس کیلئے ریکوری is the most important thing تو وہاں پر اصلی خرچے جو ہونا ایتلیٹس کا ہوتا ہے وہ ریکوری میں ہی ہوتا ہے ٹھیک یا حضرت تیاری سے مطالق بتائیں کوئی چیمپنشپ ہے اس کیلئے تیاری کتنے دن پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے مہتھ ہائی چیمپنشپ آپ نے ونی ٹوینٹی میں جو ونج کی تو کتنے پہلے سے تیاری کی اس کی اس کے لئے تو میں already i was in training اپنے فلو میں چل رہے تھے میری چھوٹی بہن انیتا کریم وہ پاکستان کی پہلی اور واحد انٹرنیشنل جوہنا ان کو دیکھ کے اور بھی کافی خواتین جو آگے آ رہی ہیں مکس مارشل آرٹس میں تو اس میں انیتا کی فائٹ تھی تو میں ساتھ میں training بھی کر رہا تھا ہم نوتھ آئیلینڈ میں ہی تھے اور ساتھ میں پھر جو ہے میں اپنی training بھی چل رہا رہا تھا فائٹ سے دو دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ سٹیڈیمز بند ہونے والے ہیں تو جو ہمارے جم کے اونر تھے وہاں نے کہا پرسوں لاسٹ شو ہو رہا ہے اور لاسٹ شو میں بہت ساب زیادہ رہا شو گا تو میں نے کہا باس اگرہ ملے پلان نہیں تھا پلان نہیں تھا پلان نہیں تھا اگلے دن آیا کہ میں نے کہا کیوں نہیں لڑنے کے لیے آئے ہیں ہمیں چانس چاہیے ہوتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اگلے دن جب آیا کہتا ہے فائٹ تمہارے آج شام کو ہے تو دو دن کا مجھے بولا لیکن ایک دن اس میں سے کھا گیا اور آپ کو پریکٹس کا بھی کوئی موقع یا مارجن نہیں ملا کوئی سپسیفک ٹریننگ کرنے کا مجھے کیمپ کرنے کا اس کے لیے موقع نہیں ملا دکھا بھی رہا ہے دوبارہ دکھاتے ہیں مویتھائی جو ہم دکھا رہے ہیں مقابلہ کس سے ہو رہا تھا آپ کا یہ تھائیلینڈ کا ایک کافی جس ایڈیا میں ہم لوگ رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا ہماری ٹیم ہے ٹیم فائٹیکس وہاں پہ جو ہے ایک اسی ایڈیا میں جو سب سے بڑا سٹیڈیم ہے مویتھائی کا سٹیڈیم ہے وہاں یہ فارمر چیمپئن تھا مجھے پہلے بتایا گیا کہ سولہ سترہ سال کا لڑکا ہے گو ایزی آن ہیم اور اس کی چھے ساتھ فائٹس ہیں بعد میں پتا چلا کہ ہماری ٹیم فائٹس ہیں اور وہ میری نائندھ فائٹ تھی مویتھائی میں پتا چلا کہ ٹیم پلس فائٹس چیمپئن رہ چکے دوبارہ ٹائٹل کیلئے فائٹ ہے اور سٹیڈیم جا کے مجھے پتا چلا میں چیمپئنشپ کیلئے جہانا فائٹ کر رہا ہوں یعنی ہر چیز ہی آپ کے لئے مشکل مرحلے سے گزر کے آپ تک پہنچی ہے بلکل تو یہ پھر یہ فائٹ تھی یہ یادگار فائٹ بن گئی اس کے علاوہ بھی کوئی فائٹ ایسی تھی جس میں اسی طرح کے انسیدنس ہوئے نہیں مویتھائی کی کیونکہ مکس مارشلالس ایتنی فائٹس ہوتی ہیں ہر ایک فائٹ پری پلاند ہوتی ہے ایٹلیسٹ فور ویکس ہمیں دی جاتے ہیں پرپریشن کرنے کو ہمارا فائٹ کیمپ ہو اس میں ویٹ کٹ کرنا پڑتا ہے تو اس میں ٹائم ملتا ہے لیکن مویتھائی میں یہ ہے کہ کل لڑو گے پرسن لڑو گے تو ہم بس ہاں بول دیتے ہیں لیکن سب سے یادگار یہ فائٹ میرے لیے بلکل لاس منٹ پر سب کچھ چینج ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں پوچھ رہا ہوں کوئی انفرمیشن غلط مل رہی ہے پھر سٹیڈیم پہنچ کے پتا چل رہا ہے فائٹ تو کچھ اور ہے مجھے بتایا کہ تین راؤنڈ کی فائٹ ہوگی سٹیڈیم پہنچا تو مجھے پتا چلا پانچ راؤنڈ کی فائٹ ہوگی تو سب سے جو میرے لیے انٹریسٹنگ خیر ہر فائٹ میری ایسی ہوتی ہے پرانی جتنی بھی فائٹ چاہے میں جیتا ہوں ہارا ہوں ایسی فائٹ ہوتی ہیں کہ لوگ دیکھ کے مجھے بولتے ہیں کیوں لڑتے ہو تم اپنے ساتھ کیوں ایسا ظلم کرتے ہو میں صرف لوگ ہی بولتے ہیں یا کوئی بہت اپنا بھی بولتا ہے پرانٹس بولتے ہیں خاص طور پر پچھلی 2018 میں میری فائٹ تھی جس میں میری آنکھ بلکل بند ہوگئی تھی مجھے فریکچرز ہو گئے تھے تو میں نے جب پرانٹس سے بات کی تو وہ نیشنل ٹیلیویجن پہ اس کو برادکاسٹ کیا گیا تھا مجھے پتا نہیں تھا کہ میری پوری فیملی دیکھتی ہے تو میں جب کال آئی تو میں لیفٹ سائیڈ دیکھا کہ اببو سے بات گیا تھا ویڈیو کال پہ تو امی نے کہا ہم نے تمہارے شکل دیکھ لی ٹی وی پہ تو پوری شکل دکھا دو ہمیں پتا ہماری آنکھ بند ہوگئی ہے تو خیر میں نے پوری شکل دکھائی تو اس ٹائم پہ امی نے کہا کہتی ہیں خیر ہے اتنے لڑکوں کو تم نے مارا ہے ان کی ماں اتنی روئی ہیں آج اگر میں روئی تو کوئی بات نہیں ہے تو وہاں سے پھر جو نا وہ بھی ایک طرح کا یادگار سا وہ بن گیا تو ہر فائٹ جو نا کوئی ایسی ہوتی اپنے ایم 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 نام تو اپنے ماشاء اللہ کمایا لیکن جو آپ کا سٹارٹ تھا اور اب جو آپ کا یہ والا ٹائم ہے اس میں گرہ میں ڈیفرنس اس طرح سے آپ سے پوچھوں کہ شروع میں رجحان لوگوں کا کیسا تھا بالخصوص خواتین کا اور اب رجحان کیسا ہے لڑکوں کو سیلی ڈیفرنس کی ٹریننگ بھی دینا ہے تو آپ کی کزن بھی ہیں جو کہ مکس مارشل آرٹ کی کھیلتی ہیں تو فائٹ کرتی ہیں تو کتنا فرق آیا اور خواتین کس طرح اس طرف آ رہی ہیں ایک بات بہت ہی جو ہے مجھے جو چوبتی ہے کہ خواتین خواستہ جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس ٹائم پر خواتین کا رجحان سیلف ڈیفرنس کے اوپر اور رجحان سیکھنے کو بہت آتا ہے بہت ایک چھوٹی تعداد ہے خواتین کی جو چاہتی ہیں کہ سیلف ڈیفنس سیکھیں یا کوئی ایسی چیز سیکھیں جو ان کو روز مارک کی زندگی میں کام آسکے خواتین کا رجحان جنرلی اگر سپورٹ کی طرف دیکھا جائے تو ہے لیکن وہ ہماری جو ایک ہمارے معاشرے کا ایک کلچرل ٹیبو جو ہے کہ خواتین سپورٹس میں آگے نہیں آسکتی تو ان کو ایک بیریئر ملتا ہے لیکن پرسنلی میرے خیال سے وہی بیریئر جو ہے کافی خواتین ایسی ہیں جو ہمارے ٹیم میں ہمارا سا ٹریننگ کرتی ہیں فائٹ فورٹرس میں کافی خواتین ایسی ہیں جو اس بیریئر کو توڑ کے جیم آتی ہیں ٹرین کرتی ہیں خواتین اس ٹائم پر اگر دو سال پہلے بھی دیکھا جائے تو دو سال سے ابھی تک بہت بہت بڑا شفٹ آ چکا ہے چاہے وہ انیتا کی وجہ سے ہو چاہے وہ خودانہ خواستہ انسیڈنٹ کی وجہ سے ہو چاہے کسی بھی وجہ سے ہو لیکن ایک بہت بڑا شفٹ آگیا ہے جس میں ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی وہ چاہتی ہیں کہ وہ ان سپورٹ کی طرف آئیں یا تو صرف ڈیفنس سیکھیں تو اب جو خواتین کو سکھا رہے ہیں تو کیا آپ اسلامباد کی حد تک سکھا رہے ہیں یا کہ آپ یوٹیوب کے ذریعے بھی اور اس طرح وڈیو کے ذریعے بھی سکھاتے ہیں کوئی سیشنز دیتے ہیں ہم نے ریسنٹلی ایک پروگرام کیا تھا بھی اسلامباد مہی اسلامباد پلیس کے ساتھ ایک مہینے کا پورا کورس تھا ان کا اسلامباد پلیس بائی دوئے کہ انہوں نے ملٹیپل چیزیں سیکھائی ایویسیو ڈرائیونگ اور ریپیلنگ، ہینڈلنگ اگن اس طرح ملٹیپل چیزیں تھی اس کے اندر سرپ ڈیفنس بھی ایک جو ہے نا سرپ ڈیفنس بلکہ ایک بہت بڑا پار تھا اس کا مجورٹی جو آورز تھے وہ سرپ ڈیفنس کو دیئے گئے تھے اور وہاں سے خواتین میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ رجحان آیا خواتین کو بتا رہی ہیں کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا لیکن اب پتا چل چکا ہے وہاں سے جو ہے نا تو صرف اسلامباد کی حد تک ہم لوگ ابھی فی الحال محدود ہیں لیکن انشاءاللہ اس کا سکوپ وائل کریں انشاءاللہ اگلے ایک دو ہفتوں میں ہم لاہور جہانا ٹراول کرنے والے وہاں پہ ہمارے کچھ جمز جاننے والے ہیں جن کے ساتھ جو ہے نا ہم لوگ انہیں جو پلان کر رہے ہیں کہ وہ ڈیٹس کیا ہوں گی لیکن فور شور ہم جوہنے یہ جسے مناس کروا رہے ہیں اچھا جو بیسک ٹریننگ ہے بیسک سیلف ڈیفنس ٹریننگ چاہے وہ ایک لڑکی سیکھ رہے ہیں چاہے وہ ایک لڑکا سیکھ رہے ہیں وہ کتنے دنوں میں سیکھ پاتے ہیں اور کیا ایج بریکٹ سب سے زیادہ مناسب ہوتے کہ اس وقت آپ کو سیکھنا چاہیے سیلف ڈیفنس کو کہ سیکھنا آسان ہوگا آپ کے لئے دیکھیں سیکھنے کی کوئی عمر تو ہوتی ہے نہیں چھیک ہے یعنی میری طرح کا بیس سال کا لڑکا بھی سیکھ سکتا ہے آپ کی طرح بیس سال کا میری طرح تیس سال کا بھی سیکھ سکتا ہے اور پرسنلی ہم لوگ یہ بلیف کرتے ہیں کہ اگر بچہ یا بچی چل سکتے ہیں بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں پروسس کر سکتے ہیں اس بات کو تو دیٹس دی ایٹ جب آپ اس کو ان کو شروع کروا دیں اوکی پورے دنیا بھر میں چار پانچ سال دنیا بھر میں تین سال کی عمر سے بچوں کو کلاسز میں بھیجا جاتا ہے تین سے چار چار سے پانچ یہ دو سال جہاں کرٹیکل ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی کرٹیکل تھنکنگ جہاں نا ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہوتی ہے بچے سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے وہ سٹارٹ کوسٹیننگ ایوریتنگ اور تب وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایک انوائرمنٹ ملا ہے ہم نے بس یہ کاپی کرنا ہے بچے آپ جتنا مرضی بتا دیں وہ آپ کے بولنے سے نہیں سیکھیں گے وہ آپ کو کاپی کر کے سیکھیں گے تو اسی طرح ان کو اسے کھانا پڑتا ہے تو وہاں پہ جب وہ سیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی اس کے اگلے پانچ آٹھ دس سال تک ہم ایکسپیکٹ نہیں کرسکتے کہ بچے خود کو ڈیفینڈ کر سکیں گے بلکل صحیح کیونکہ دس سال کے بچے میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی حیر اثر ہے بیس سال کا پچھے سال کا تیس سال کا ہے تو ان میں سٹرنٹ لیول میں کافی فرق ہوتا ہے اور جہاں تک بات ہے سیکھنے کی تو سیکھنے کا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو دو تین دن میں ایزیلی سیکھ جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں وہ میں ٹیلنٹ نہیں ہوتا بہت سٹرگل کرتے ہیں کہ میں یہ سیکھنا ہے لیکن سیکھ جاتے ہیں تو اب سیکھنے کے اوپر آپ بیری نہیں لگا سیکھتے کہ ایک ہفتے کے اندر ہے گزارے کچھ بچے ہیں وہ گھر سے ہی سمجھے سیکھ کے آتے ہیں اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں ہائپر ایکٹیو ہائی مز سے تینکیو بیری مچ جلیومی بڑا اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے اور آپ کے آندہ آنے والی جو فائٹس ہیں اس کے لئے بھی ہم بیسٹ ویشز آپ کو دیتے ہیں ایک چھوڑی بریک لیں گے ہمارا ایک سیگمنٹ ابھی باقی ہے ایک مہمان ابھی باقی ہے stay with us کوویڈ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کرونا کا خاتمہ کرے گی کوویڈ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا دوسری ڈوز سے کرونا کو ہرانا کرونا ویکسینیشن سے بطالق مزید معلومات کیلئے حکومتِ خیبر پختونخواہ کی ہیلپ لائن ون سامن ڈبل زیرو پر کال ملائیں موسیقی 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 Welcome back after the break ہمارا celebrity lounge آج میں ابھی سے کہوں گا کہ ہماری energy high ہو گئی ہے ان کی شخصیت ہی ایسی ہے ان کا یہاں آنا ہی ایسا ہے پاکستان ڈیلیویزن کو اپنا گھر کہتی ہے مارا پہلا جو show تھا اس میں ہمارے ساتھ موجود تھے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ تھے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں میں بات کروں سینر اداکارا لیلا زبیری صاحبہ کی ڈراؤ میں ہوں ہر جگہ چھا ہی رہتی ہیں ماشاءاللہ اسلام علیکم کیسی آپ والیکم سلام آپ نے وقت نکالا بکوز ظاہر ہے وقت نکالنا مشکل تو ہوتا ہے اتنی آپ کی ماشاءاللہ ٹاف روٹین ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراؤ میں بھی ہیں فلمز بھی ہیں ایونٹس میں بھی آپ کا جانا جس نے کل کا اتنا ایمپورٹن وہ ایونٹ تھا بہت زبادست ایونٹ تھا ایس وہ اچھا ایونٹ تھا کیا رہا ہے اس سے ایونٹ اور ایونٹ بہت خوشی ہوئی کہ میں وہاں موجود تھی بلکل وہ ایونٹ بلکل وہ ایونٹس کرنے کے لیے بلکل بلکل اور پرائیم منسٹر صاحب نے اتنی اچھی باتیں کی اتنی اچھی ان کی سپیچ تھی کہ سن کے مزہ آگیا کیا بات ہے زبادست چلنیل سیب یہ کچھ سوال ایسی ہوتے ہیں جو کئی بار آپ سے پوچھے گئے ہوں گے لیکن چونکہ ہمارا یہ سیگمنٹ ایسا ہے تو ہم بھی سوال ریپیٹ کریں گے آج بچپن میں بھی لے کر جائیں گے اور جو پہلا آپ کا ایکٹنگ کا ڈیبیو کہلیں اس پہ بھی لے کر جائیں گے اور اس کے بعد پھر گفتب کا تو زیرہ سلسلہ ایسی طرح چلتا رہے گا پہلی بار جب کیا رہے کو فیس کیا تھا تو اس وقت کیا ایکسپریشن تھی اور اس وقت کیا سنتیمنٹ تھی جب پہلی بار فیس کیا تو اس وقت میں بچی تھی اور میں مجھے سے بھیجتے ہیں کوئی سپیچس کرنے کے لیے تو ایک ایسا تھا دین جس میں سپیچس کرنی تھی تو بچوں کو تقریریں آت کر آکے انہوں نے بھیج دیا اور وہاں لائیو تھا تو مجھے انہوں نے بلایا اب میں نے جو پہلی دفعہ کیمرا لائٹس وہ دیکھ کے میں تو حقا حقا سی رہ گئی اور میں بالکل سب کچھ بھول گئی اور مجھے کچھ یاد نہیں رہا کے میں کیا بولنا تھا وہاں میں کھڑی رہی چپ چاپ اور وہ مجھے کہتے رہے بیٹا بولو بیٹا بولو مگر بیٹا کچھ یاد نہیں بیٹا بولا بیٹا بولا اور بس میں وہ آگئی چپ چاپ گھر اور پھر بیٹا روی اتنا روی ایفلت سو بیڈ افتر کہ میں نے یہ کیا کیا وہ آنسو کس نے پہنچے اب اببہ نے اببہ جیزا سپورٹیو تھی اببہ بیٹا اببہ سپورٹیو اببہ میرے فادر ریڈیو سن کا تعلق اور ایک لحاظ سے وہ بھی شو بیس تعلق بہت سپورٹ کرتے اور انہوں نے کہہ بھیجوایا تھا پھر اس کے بعد مگر پھر میں نے تھان لی اب میں جاؤں گی اب بیٹا بیٹا ایسا بولے گا کہ چپ ہی نہیں ہوگا بیٹا سب کچھ چپ کرا دے گا اور ماشیلہ اور بیٹا بلکل ایسا ہوا تو پھر بچپن میں بھی واقعیک بابا کارکٹر تصال دراما ہ اور اس سے پھر میری جچک نکلی اور پھر اس کے بعد بلکہ اسے پہلے ایک اور کوئی گیم شو تھا اس میں حصہ لیا زیادہ اس سے تھوڑی کیمرا سے یستو ہوئی اور وہ اس ریڈیو تو رہی میں بچپن سے ریڈیو کر رہی تھی تو پھر کیمرے سے بھی دوستی کر لی اور مایکرو فون سے پہلے تھی اور کیمرے سے بھی دوستی ہو گی اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ شادی سے پہلے جو کریئر تھا اس سے پہلے جتنی آپ کے ڈرامے تھے جتنی ادھاکاری تھی اس سے کتنا سپورٹ ملا آپ کو یہ کرنا میں کہ ٹھیک ہے شادی کے بعد بھی کنٹینیو کرنا ہے جی چھوڑنا نہیں ہے میں نے اصل میں بہت زیادہ نہیں کیا تھا شادی سے پہلے بچوں کے پروگرام سے شادی میں بہت ارلی ہو گئی تھی میں سیکنڈ ڈیر میں پڑھتی تھی اس کے بعد میں ہی شادی ہو گئی تھی تو اس سے پہلے اتنا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ ظاہر ہے پڑھائیاں اور یہ وہ سب کچھ تو بس بہت تھوڑا سا کام کیا تھا میں نے اور ریڈیو سے زیادہ کیا تھا ٹی وی سے بہت ہی کام کیا تھا مگر اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہاں پہ لوگ کیونکہ جان گئے تھے پھر وہی لوگ آگے چل کے انہوں نے ہی مجھے پھر جیسے کازم پاشا تھے جی جی تو اس این ایکٹر انہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا ایک ڈرامے میں تو جب کوئٹا میں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ ظاہر ہے پہچان گئے اور پھر انہوں نے مجھے آفر کیا پلے تو اس طرح وہ لنک تو بنا پہلے کام کرنے کا مگر اس سے کوئی اتنا میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہزبنڈ بھی اتنا ہی سپورٹیو رہے پہلے دن سے جانتے تھے کہ شاک ہے اور ٹیلینٹڈ بھی ہیں بہت زیادہ مطلب آج اگر میں یہاں پہ کھڑی ہوں تو وہ ان کی وجہ سے ہوں واو اچھا ہم ایک سینیاریو کریٹ کرتے ہیں کہ اگر ہزبنڈ سپورٹیو نہ ہوتے اور ہزبنڈ کہتے ہیں نہیں کرنا ایکٹنگ نہیں کرنی یا ریزیسٹنس ہوتی تو کیا آپ انہیں مناتی یا کہ آپ کہتے ہیں کہ فائن لیٹس ڈو اٹ نہیں کرتے نہیں کرتی نہیں کرتی یعنی اپنے شاک کو چھوڑ دیتی ہاں میں چھوڑ دیتی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں جھگڑ کے کچھ کروں مجھے نہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا بلکل مجھے بہت گھبرات ہوتی ہے اگر گھر کا ماحول خراب ہو ٹینشن ہو چپ بیٹھے ہو سب لوگ تو مجھے بہت برا لگتا ہے تو میں کبھی ایسی سیٹویشن کریٹ ہونے نہیں دیتی کہ جس میں گھر کا ماحول خراب ہو تو اس لئے میں کبھی بھی ان کے خلاف جا کے نہیں کرنا اچھا ڈراما میں بھی زیادہ در نا جو آپ کے رول ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں نا کہ گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا پیار محبت جنرلی آپ کے رول سامستہ کے دیکھیں جنرلی مجھے ایسے ہی دیتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے یہاں پہ لکھو آئے شاید اچھا واقعی کوئی نیگٹیو رول نہیں کیوں بس میں نہیں دیتے ہیں میں کہتے ہیں کہ لگے گا چھوٹ بول رہے ہیں میں سوچا خود سے نہیں چیلنج لے کر میں کرتے ہوں ایک نیگٹیو رول بھی میں تو بہت کہتی ہوں مجھے تو بہت شوق ہے ایک میں نے کیا تھا بہت زیادہ تو نہیں تھا مگر وہ ایک ڈراما تھا تجدید وفا اس میں میرا کیریکٹر تھا ایک خودسر قسم کی بدتمیز پرنسپل کا جو کہ اپنے میاں سے بدتمیزی کرتی ہے ساس سے بدتمیزی کرتی ہے بیٹی سے تو وہ کیریکٹر تھا وہ میں نے کیا مجھے مزہ بہت آیا شروع مجھے بہت پرابلم ہوئی کیونکہ اس میں یہ تھا کہ روڈ ہونا پڑتا تھا بہت زیادہ تو وہ مجھے کہتے تھے ڈریکٹر کہ آپ سوفٹنس نکالیں ابھی بھی سوفٹنس آ رہی ہے تو میں کہتی تھی کہ بھائی کوشش تو کر رہی ہوں تو میں کہتے تھے نہیں نہیں بلکل ختم کرنے سوفٹنس اب اتنا مشکل تھا میرے لئے خیر شروع میں مجھے کافی ری ٹیکس میں رہی مگر پھر گریجوالی میں پھر اس کریکٹر کے انترہ آ گئی اور پھر میں نے اچھا کرنا جو مجھے مزا نہ شروع ہو گیا تو میرے حضبن پریشان ہو گیا کہنے لگے ایسے نہ ہو کہ تم یہ سیکھ کریا جاؤ ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اب دو تین ڈرامے گر اکٹھے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے میں نے کیا ہے جب یہ میں کر رہی تھی جس کا میں دو تین ڈرامے کا ذکر کر رہی ہوں تو اسی زمانے میں میں ایک اور character کر رہی تھی جس میں میں ایک پتھانی غریب پتھانی بنی ہوئی تھی اور ایک اور کر رہی تھی جس میں میں ایک بلوچی سردار کی بی بی بنی ہوئی تھی two extremes three extremes اس میں جو وہ تھا نگتے والا اس میں میں بہت ساڑیاں پہنی گی اور پرنسپل تھی ساہر ہے تو تینوں بہت ڈیفرنٹ کیارکٹر اور بڑا مجھے مزایا بہت ڈیفرنٹ کیارکٹر ہی اچھے لگتے مجھے ڈیفرنٹ کیارکٹر ہی اچھے لگتے مجھے ڈیفرنٹ کیارکٹر ہی اچھے لگتے مجھے نا مزہ نہیں آتا جو سمپل مدر کا character ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کچھ کرنے کو ہی نہیں ہے اس میں کچھ پرفارمنس تو ہونا کرنے کے لیے ٹیپکل جو کریکٹر ہے کہ تو بچے کی شادی ہے تو بچے کی شادی ہے ساس یا ماں تو وہ نہیں اب میں بور ہو گئی اسے ابھی میں نے ریسنٹلی ایک کریکٹر کیا تھا حج جنبوہ جو شادی کرانے والی حج جنبوہ کا کریکٹر یہ ایک درام آج کل چل رہا ہے پریزاد اس میں تو وہ لوگوں نے بہت اپریشیائٹ کیا حالانکہ اس میں میرا بڑا شورٹ تھا تھوڑے سے سیم سے مگر وہ جب چلا تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گی لیلا زبیری حج جنبوہ جنبوہ پریزاد تو بہت ہی زیادہ ہیٹ ہوئا ہے بہت ہیٹا ہے بہت ڈیفرنٹ اس کی سٹوری اور ایکٹنگ اور سب بہت اچھا ہے تو اس میں میرا کریکٹر کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا انہوں نے کہا ہمیں یقین ہی آتا تم ایسا بھی کام کر سکتی ہو کروایا جائے تو کر سکتی ہوں کیوں نہیں ہم لوگ کیوں نہیں دیتے مجھے دینا چاہیے پی ٹی وی کے درامے ایک راج کیا ہے پی ٹی وی نے اور انشاءاللہ آگے آنے والے دن میں راج دیکھیں گے کیونکہ پی ٹی وی کی انسٹیوشن ہے تو جو درامے پہلے بنتے رہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف انٹرٹینمنٹ کا بلکہ تربیت کا جو اب درامے ہوئے ہیں انٹرٹینمنٹ تو ہے سکوڑے اس میں تربیت نہیں ہے اس میں میسج نہیں ہے جو پی ٹی وی کا ڈراما تھا اس کی سب سے بڑی خوبی ہے تھی کہ اس میں میسج زدود ہوتا تھا تو اب اس کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ سوسائیٹی پہ بہت غلط امپیکٹ آ رہا ہے اور لوگ اس بات کو کرتے ہیں ابھی میں باہر گئی تھی تو وہاں مجھے اتنے لوگ ایسے ملے جو کہتے تھے کیا ہو گیا ہمارے ڈراموں کو کیا دکھا رہے ہیں کیا ہماری سوسائیٹی ایسی ہو گئی ہے افسوس ہوتا ہے میری جب ڈسکشن ہوتی ہے پروڈیوسر سے میں کہتے ہوں کہ بھئی آپ یہ چیزیں کیوں دکھاتے ہیں مت دکھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ریٹنگ اسی پہ آتی ہے ہم کیا کریں اب ریٹنگ سب کچھ ہو گئی اصل ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ہی دکھاتے ہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ڈیگٹیف چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ اس کو مت دکھائیں کیونکہ اس سے ہی ہوگا کہ سوسائیٹی میں ایکسپٹنس ہو جائے گی ان چیزوں کی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں غلط چیزیں دیکھ دیکھ دیکھیں لوگوں کو وہ صحیح لگنے لگتی ہیں بلکل جو رشتے ہیں ان کا احترام ختم ہو جاتا ہے رشتوں کا احترام ضرور ہونا چاہیے ہم نے وقت دیکھا ہے کچھ کم ضرور ہوا ہے یہ ورنہ مجھے یاد ہے کہ دو سالوں میں یہ ڈرامے بہت بنے ہیں بہنوئی، سالی اور اس طرح کا اتنا زیادہ ہمیں سٹوری لائن نظر آئی ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں اگر ہم ایک فاملی میں نہیں دیکھ سکتے اچھا علیہ اللہ صاحبہ کچھ سینز ہوتے ہیں آپ بھی اس پر نشاندہی تو کر رہے ہیں لیکن میں اس لئے اس پر بات کرنا چاہوں لیکن میں اس لئے لیکن میں پیمرہ کی طرف سے نوٹیفکیشن بھی آئے تھا کہ کچھ سینز اس پر پابندی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سینز اگر آپ نشر کریں گے تو آپ کے خلاف کار روائی ہوگی جیسے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اگر ایک کپل ہے وہ بیٹ پر لیٹا ہوئے اور وہ بات چیت ان کی ہو رہے یا ہگ کر رہے ہیں تو ایسے لف سینز اور ایسے سینز پر پابندی کہ ہگ پر پابندی اور اس طرح کی سینز پر پابندی بقائد آئید کی گئی ہے بٹ سٹل ہم وہ سینز دیکھ رہے ہیں تو اب دیکھیں جب پابندی بھی لگ گئی نوٹیفکیشن بھی آ گیا بتا بھی دیا کہ نہیں کرنا ہمارا کلچر اجازت نہیں دے رہا ہمارا مذہب اجازت نہیں دے رہا نہ ہم نے ماضی میسج ڈرامے کیے جسنا آپ نے بھی کہا کہ ماضی میں میسج جس طرح کی اداکاری اور اس طرح کی سینز کیوں نہیں ہو رہے صرف بکاوز ٹی آر پی بکاوز ٹی آر پی آج کل ٹی آر پی سب کچھ ہے یہ سسٹم جب ختم ہو جائے گا ٹی آر پی کا تو چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی تو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی اپنی ہائر آثورٹی سے کہ اس کے لئے کچھ کریں ٹی آر پی سسٹم کو ختم کریں یا اس کو کچھ بہتر کریں کیونکہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جن سے یہ ٹی آر پی بنتی ہے مجھے تو نہیں پتہ کہ کن لوگوں سے تو مگر ریٹنگ انہی دراموں کی آتی ہے جن میں یہ غلط چیزیں دکھائی جاتی ہیں تو جب تک یہ سسٹم چینج نہیں ہوگا ہمارے درامے بہتر نہیں ہو سکتا آپ نے ابھی ریسن ٹائمز میں شوٹنگ یا دران کبھی کسی ایکٹر کو رزیسٹ کردے دیکھا کسی سین پر اس طرح کی سین پر یا آپ کو لکتا ہے ایکٹر بھی رزیسٹ نہیں کرتا نہیں اب ایکٹر کیونکہ کام کرنا اسے وہ رزیسٹ نہیں کرتا کیونکہ اب ماشاءاللہ نئے آنے والوں میں دو تین نام جو آپ لینا چاہیں جن کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا سفر بڑا آگے تک نظر آ رہا ہے آپ کو ایکٹنگ میں بلکل اس میں یمنا زیدی ہے سبا کمر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے دونوں آرٹسٹ ہیں اور بہت ابھی ان کے پاس سکوپ ہے آگے جانے کا اور جائیں گی بہت آگے جائیں گے بلال ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے بہت اس میں پوٹینشل ہے اور بڑا اچھا وہ آرٹسٹ ہے وہاہج ہے وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے تو ان لوگ کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہوا ہے تو اس لئے مجھے زیادہ ان کا اندازہ ہے کہ ان لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں سارے اور ان کے ساتھ کام کر کے مزا آتا ہے کیونکہ نیچرلی ایکٹنگ وہ ایکشن ری ایکشن ہے جب آپ کو آگے سے اچھا رسپانس ملتا ہے آپ کے خود با خود ایکٹنگ بہتر ہوتا ہے تو یہ ان لوگ کے ساتھ جب میں نے کام کیا تو ایک نیچرل ان کے ساتھ وہ بن جاتی ہے بڑا اچھا ہوتا ہے سبا کمر تو اتنی نیچرل ہے کہ اکسر وہ کچھ ڈیالوگ بول رہی ہوتی تو مجھے لگتا تھا وہ کچھ اور بات کر رہی ہیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے بہت نیچرل ایکٹنگ کرتی ہے جو در در دیکھیں آپ ہمیشہ اچھی باتیں کرتی ہے نا کوئی controversy create نہیں ہوتی لیکن سوال آپسٹ کر دیتے ہیں کوئی اکٹر نئے آنے والا میں سے جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہو نہیں بالکل نہیں کچھ ہوتے ہیں سفارشی جن کا دیکھ کے ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہیں مگر یہ کہ نہیں میں کسی کو بھی نہیں کرنا چاہتی اور سب میں کچھ نہ کچھ ٹیالنٹ زرور ہوتا ہے کتنے فیصد آرٹسٹ اس وقت سفارشی ہیں آہ سفارشی یہ نہیں میں بتا سکتی کہ کتنے فیصد ہیں یعنی اس میں آپ اس طرح کر رہتے ہیں کتنے فیصد آرٹسٹ آپ کو لگتا ہے کہ سفارشی شاید ہوں گے کام بھی نہیں آتا ہوں ہوتا ہے کچھ سفارشی تو کام تو آتا ہے ان کو اتلیس میں خواہ سے ٹین پرسنٹ ہوں گے کنے کام نہیں آتا اب ان ٹین پرسنٹ میں کوئی ایسا سفارشی بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اچھا مجھے پتہ کیا لگتا ہے جن کے باپ یا ماں بہت فیموس ہوتے ہیں بہت اچھے اکٹرز ہوتے ہیں ان کے جو بچے آتے ہیں تو ان سے وہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اور ان ان ایکسپیکٹیشن سے پورے نہیں ہوتا اس لئے ہمیشہ دیکھیں کہ جن کے باپ یا ماں بہت فیموس ہوتے ہیں ان کے بچے کبھی بھی اس لیول تک نہیں پہنچ پاتے ہیں اس لئے آپ کے بچے نہیں آرہے ہیں میں اس لئے کہا نہیں نہیں میں نے کبھی روکا نہیں ظاہرے ایک کام ہے اس سے میں کیسے کسی کو روک سکتا ہوں تو میں نے روکا تو کبھی نہیں اور بلکہ بچپن میں کیا بھی چھوٹی بیٹی تانیا ہے اس کو پی ٹی بی آورڈ بھی ملا اس چائلڈ آرٹس تو وہ اگر پرسو کرنا چاہتی تو میں نہیں روکتی اور اس میں تھا بھی بہت زیادہ ٹیلنٹ اور میں چاہتی بھی تھی کہ وہ کرے کیونکہ اس کے اندر نیچرل ٹیلنٹ بہت زیادہ تو مگر یہ ہوا کہ ان کو خود شوق نہیں ہوا اپنے پہلے پڑھائی میں لگے رہے اس کے بعد پھر جوبز اور پھر شادی اور پھر بچے تو کبھی ان کا اس طرف دھیانی نہیں ہوا بڑی تانی کرن کو تو بالکل شوق نہیں تھا بڑی تانی کریئر اورینٹی اور پڑھائی میں بہت زیادہ سوبر قسم کی تو اس کا کبھی اس طرف انکلینیشن نہیں تھا حالانکہ کوشش جو ایک ڈراما سیریز تھی اس میں اس نے کیا تھا رانی کا کیریکٹر مگر اسے اچھا نہیں لگتا تھا جب اسے لوگ پہچانتے تھے باہر جاتی تھی تو رانی اس میں اس کا نام تھا تو لوگ اسے آوازتے رانی تو بڑا چڑتی تھی مجھے کیوں کہتے رانی تو اسے شروع سے شوق نہیں تھا صحیح 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 اچھا چلیں اس کو تو شوق نہیں تھا لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان کو اب آگے آنے والے دنوں میں اگر سے شوق دوبارہ بیدار ہو جائے تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مشکل ہے اب آنا کیونکہ ظاہر ہے اب اتنا کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا تو اب آنا اور ویسے بھی ان کو ہوگا بھی نہیں شوق مجھے پتا ہے اگر اس ایج میں نہیں ہوا تو اب کیا ہوگا شوق اب تو ماشاءاللہ ان کی جابز ہیں ان کی گھر ہیں ان کی فیملیز ہیں ماشاءاللہ بوتا ماریٹ دونوں کے بچے اپنے تو اپنی اپنی لائف ہے ان کی اور اگر آ جائیں تب بھی مجھے تو کوئی اتراز نہیں ایسا ہوتا ہے آرٹسٹ ہیں ڈرامے کر رہی ہیں موویز کر رہی ہیں ہر وقت تیار ہیں میک اپ ہوئے بال سیٹن ڈریس تو تھکتی ہیں اس چیز سے کہ ہر وقت ایک میک اپ اور بال بھی سیٹ اور ڈریس ہر چیز بڑے مزی کی بات یہ کہ بچپن سے مجھے بہت شوق ہے تیار ہونے کا شوق پورا ہو گیا پوری زندگی بھر کے لئے کپڑوں کا بہت شوق ہے تو اب تو بہانہ مل گیا تو اب تو میں بڑے جوئے کرتی ہوں بہانے سے کپڑے بنے جاتے ہیں ارے میں ہی سیریل آ رہا ہے کپڑے چاہیے کپڑے بن گئے تو میرے ہزمن تو کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے ایک اور گھر لینا پڑے گا صرف کپڑوں کے لئے ایک کپڑا جو آپ نے لیا ایک کپڑا جو آپ نے لیا ایک دراموں کے لئے اپنے شوٹنگ کے لئے آپ کا وارڈرو برلا گیا اگر آپ نے ایک ڈریس لیا تو کتنے ٹائم بعد دوبارہ پہننے کا موقع مل جاتے ہیں کہ نہیں ملتا بلکل موقع وہ وارڈرو میں بس پہننے ایک بار رکھتیا تو رکھتیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اور میں اصل میں پتا ہے میں بہت مہنگا ڈریس نہیں بنا دی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ دفعہ ریپیٹ نہیں ہو سکتے ایک تو ٹی وی پہ بھی بار بار نہیں پہن سکتے آپ اس کے علاوہ یہ کہ یہاں پہ ہمارا سوشل سرکل ہے تو وہ تقریباً کومن ہی ہے ہر جگہ جاؤ تو وہی لوگ ہوتے ہیں تو آپ اس کو بہت زیادہ ریپیٹ نہیں کر سکتے اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ ڈریس بہت مہنگا نہ ہو کری کرنے کی بات ہوتی ہے انسان سستے چیز کو بھی اچھی طرح کیری کریں آپ تو ماشا اللہ اللہ آپ کی پہنٹی ہے آپ کچھ بھی پہنتی ہیں وہ آپ کیری بھی اچھا کرتی ہیں وہ سوٹ بھی آپ پہ بہت کرتا ہے فیورٹ کلر کون سے آپ کا میرا ویسے پہلے مجھے پنک بہت پسند ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں بہت میرا فیورٹ تھا مگر اب شاید ایج کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے پسند نا پسند اب مجھے ریڈ زیادہ اچھا لگتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص سین کے لیے جب ڈریس آیا تو آپ کہا نہیں نہیں مجھے دریس پسند نہیں آیا تو میں کچھ ہوار پہن لیتی ہوں یا اچھا میں اپنے ہی کو ڈریس پہن لیتی ہوں وارڈروب جو آیا ہے اس میں میں آپ کو بتا ہوں کہ میں اپنے ہی ڈریس پہن لیتی ہوں اچھا وارڈروب سپانسر نہیں میں سپانسر نہیں ہوتے میرے اپنے کپڑے ہوتے سارے انلیس کہ کوئی ایسا کیا آپ کوئی کرکٹر ہوں جو کہ انیوزوال ہوتے ہیں تو وہ تو میرے پاس نہیں ہوتے مگر آم تو اسے پتا ہے وہ بھی مجھے پروڈیسر بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کی پاس ایسا ہوتے اچھے کپڑے آپ اپنے ہی پہن لیں ان کو بھی عادت ہو گئی ہے ابھی میں مانگا ہی نہیں میں اپنے کپڑوں میں ہوتے ہوں جو بھی آپ کوئی درامہ دیکھ آپ اپنے ہی پہنے میں پہنے یہ ان کا اپنا ٹیسٹ ہے اپنی سیلیکشن ہے کیونکہ الحمدللہ میرا آپ کو بتاؤں ایٹی سکھ ایٹی سیون دو سال لگتار میرا نام آیا ہے پاکستان کی ٹوئنٹی بیس ڈریس لیڈیز میں ماشاءاللہ 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 بڑی اچھی کپ شپ ہوئی ہمیشہ ایسا جب بھی آپ سے گفتگ ہوتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ گفتگو طویر ہے لیکن دامنے وقت میں گنجائش ختم ہو جاتی ہے تینکیو ویڈی مچ ونس اگین خوش رہیے لیلہ صاحبہ ناظرین وقت ہو گیا ختم آپ سے ملکات کریں گے بہت سا خیال رکھئے ہمیں یعنی لیلہ صاحبہ کو دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی